پاکستانی شو بیز انڈسٹری سے وابستہ معروف ادھاکارہ روبینا اشرف نے متنازہ ویب سریز برزخ کی حمایت کر دی ہے حال ہی میں ادھاکارہ روبینا اشرف نے نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بطور ممان شرکت وی اور مختلف امور پر اپنے خیالات کا اظہار کھل کر کر لیا انہوں نے دورانے پروگرام گفتگو کرتے ہوئے ساتھی فنکار فواد خان اور سنم سعید کی متنازہ ویب سریز برزخ کی حمایت میں آواز بلند کی اور اس کی کہانی کو منفرد کرا دیا انہوں نے کہا کہ اگر اس سریز میں ہمجز پرستی کو دکھایا گیا ہے تو یہ اسے فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ اگاہ کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے کہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے اور یہ آج کل کا مسئلہ نہیں بلکہ گزشتہ کئی عرصے سے ہمارے معاشرے میں ہمجز پرستی اور بچوں کا استحصال ہو رہا ہے آپ کے بات نہ کرنے سے یہ چیز رکے گی نہیں بلکہ مزید فروغ پائے گی سینئر ادھکارہ کے مطابق اگر اس چیز کو معاشرے میں ختم کرنا ہے تو اس پر بات ہونی چاہیے جیسا کہ اس سے قبل معاشرے کے مختلف مسائل پر ڈرامے بنے ان کے خلاف آواز بلند کی تو اس پر بھی ہونی چاہیے روبینہ اشرف کے مطابق اس سے قبل بھی بولڈ اور خطرناک کہانیوں کو ڈراموں کے ذریعے پیش کیا جا چکا ہے جیسے کہ ڈراما سیریل اڈاری اور ماہرے کی کہانی برزخ سے زیادہ بولڈ تھی ان کے مطابق اگر ہم معاشرے کے مسائل ڈراموں کے ذریعے پیش کرتے ہیں تو یہ عوام کو شعور دیتے ہیں اور برائے کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تاکہ اسے ٹھیک کیا جا سکے واضح رہے پاکستانی ہدایتکار آسم عباسی اور پاکستانی کاشپن مبنی ویب سیریز برزخ میں دو ہم جنس پرست مرد کرداروں کو دکھایا گیا ہے جس پر پاکستانی شائقین کی جانب سے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ویب سیریز کو بھارتی سٹریمنگ ویب سائٹ زی فائب کے لیے بنایا گیا ہے اور اسے زی زندگی کے یوٹیوب چینل پر بھی ریلیز کیا جا رہا ہے اب تک سیریز کی پانچ قسطیں نشر کی جا چکی ہیں